ویلکم ٹو مائی چینل زلزہی لاؤکس پلیز لائک اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور پریس دا پیل تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر مجھ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہو بات ہوگی ہاں جی آج کے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد چائے کے ساتھ چائے کس کس کی فیورٹ ہے چائے تو ہر گھر میں بنتی ہے اور بنانے کا انداز بھی سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی علاچی والی سانف والی چائے بناتا ہے میں بھی بناتی ہوں علاچی اور سانف ڈال کے لی لیکن میں سم ٹائم میرا دل کرے تو دارچینی بھی ڈال لیتی اس سے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے چائے کا اچھا چائے جس میں نے اپنے لیے بنائی تھی ہزمین نے ابھی نہیں پھینی تھی ان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ آگے بلوگ میں ضرور شیئر کروں گی ابھی آتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ایک سرپرائز شیئر کرنا تھا اگر آپ لوگوں نے میرا لاسٹ بلوگ دیکھا تو اس میں میں نے آپ لوگوں سے ایک سرپرائز کا ذکر کیا تھا تو جی ہاں جی ہم کہاں جا رہے ہیں گیس کیجئے گا کمنٹس بلاغز میں بتائیے گا اچھا اتنا ویٹ نہیں کرواتی کمنٹس تک ویسے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں کہ جی بیک ٹو پاکستان جی الحمدللہ ٹکٹ تو ہو چکی ہیں اور ٹکٹ بہت قریب کے دنوں کی ہیں آنے والے دیرس میں ہی ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں دل اداس بھی ہے خوشی بھی ہے اداس اس لیے ہے کہ ہزمین سے دور جا رہے ہیں اور جب بچے ہوں ساتھ تو زندگی میں تھوڑی سے مشکل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بچے اپنے بینٹس کو مطلب کہ سیپرٹ نہیں دیکھ سکتے بچوں کی خوشی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہوں ماں باپ تو دونوں ضروری ہیں ماما و فاپا بس اللہ تعالیٰ بھی ہیٹھے کریں ہمارے حق میں آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے میرے لئے خاص طور پر دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گے اپنا ٹریپ کہ میرا ٹریپ پاکستان کا کیسا رہتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے ولوگز آپ کو میری ٹریبنگ سلیٹڈ ملیں گے اور اپنے ملک جانے کی خوشی ہے جہاں تک اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے ملنے کی خوشی اپنوں سے ملنے کی خوشی اور اپنے ملک تو پھر اپنا ملک ہوتا ہے پردیس تو پردیس ہے اور اپنے ملک کی تو اوری بات ہے ہر چیز ہر میں کہوں گی وہاں کی ہوا بھی آپ کو ایسے ازادی فیل کرواتی ہے جواب کا ایک ہوتا ہے آپ جس ملک کی نیشنڈی رکھتے ہو جس ملک کی آپ شندے ہو تو وہ بات آپ کو کسی بھی ملک میں نہیں مل سکتی کیونکہ ہمارے ملک کی ایک پہ اچان ہوتی ہے ہم جہاں مرضی چلے جائیں ازاد ہوتے ہیں لیکن ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اتنی روکٹ ہو اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے آئے دن ویزے کی پرابلم اور یہ بہت اتنی مطلب کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آئے دن پرابلم ہی رہتی ہے اور ابھی بھی میرا ویزا چھے مہینے کا پڑا ہوا ہے اور اگر یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پہتا ہے سعودیہ میں ویزا ایکسٹینڈ جو نہیں ہی ہو رہے اور لازٹ ٹائم بھی میں نے ویزا اپنا ایکسٹینڈ کروایا تھا تو جورڈن بارڈر کراس کیا تھا آپ تین مہینوں کے لیے اور آپ کو ہر تری مند کے بعد ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے سعودیہ کی پولیسی کے حساب سے اگر آپ ویزا پہ ہیں فیملی ویزا تو ہر تین مہینے کے بعد آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ بار بار کے چکر تو پرابلم بھی زیادہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ سفر کرنا اور خاص طور پر اس طرح زیادہ خرچے ہیں مطلب افور کرنا بھی آپ کی کہتے ہیں نا آپ کی حمد سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چکم آیا اس کو خرچ کر دے کچھ نہ کچھ صرف بھی تو کرنا ہی ہے تو بس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پردیسیوں کی زندگیوں کو سان کرے ہمارے لیے آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو اور آتے ہیں ولوک کی طرف تو ولوک میں جی ہزبن کی طبیعت نہیں ٹھیک آپ سب سے دعا کی اپیل ہے اور پلیز میرے ہزبن کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے اور جب انسان یہ جانا ہوتا ہے دور تو بھی انسان اس طرح بیمار ہو جاتا ہے سوچنے لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل کو ہوتا رہتا ہے جب اپنوں سے دور ہی جو ہوتی ہے یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جن کی فیاملی پردیس میں رہتی ہے جن کی پیرنٹس پردیس میں رہتے ہیں بہن بھائی رہتے ہیں تو آپ سب مجھے کمیرنٹس میں لازمی شرک کیجئے گا کہ آپ لوگ کیسا فیل کرتے ہیں بس یہاں پر انہیں نے اپنی لئے تو دپہر میں چاہ بنا لی تھی اور میں نے پی لی تھی لیکن ہزبین کی نہیں تب بنائی تھی انہوں نے نہیں پی تھی تو ان کو بس ان کو چاہے دی اور ساتھ میں انہوں نے کیک روسیا بسکیٹ اس طرح کی نرم گزہ خائرہ پسند کی اور گھر میں بھی کچھ زیادہ نہیں پڑھا ہوئے تھا کیونکہ چار دن سے میرے ہزبین کی تب یہ ٹک نہیں تھی جب سے ٹکرز ہوئی ہیں دل تو میرا بھی نہیں کرتا مطلب کہ کچھ ایسے انسان سوچوں میں ہو جاتا ہے میں جب بھی ولوگ بنانے سٹارٹ کرتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی کام یاد آجاتا ہے پیکنگ سے لیٹے ڈاپی بھی پیکنگ کرنے سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بس جو گھر میں پڑھا تھا انسان کو زیادہ کہتے ہیں نا جب آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو وہ بھی شکردہ کرنا چاہیے تو بس اندربہ نے جو گھر میں تھا اسی سے ریڈی کیا اور رات کا کھانا تو ہم نے گروسری نہیں کی تھی کیونکہ ہزبین کی تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو میں بھی کوئی تنگ نہیں کرتی کہ چلیں کچھ لاکے دیں گھر کے کچھ بھی تو میں نے کوچھا کہ آپ رسٹ کر لیں کوئی بات نہیں جو گھر میں پڑھا میں اسی کو ملتا ہے رات کے کھانے میں بنا لیتی ہوں تو ہم میٹ میں نے دہیم بھلے بنایا اور میں نے اتنی ریسپی شیئر نہیں کی آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوئے میں کس طرح کے دہیم بھلے بناتی ہوں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گے اپنے دہیم بھلے کی ریسپی اور دہیم بھلے بنانے کے پاس میں نے پلین رائس بنائی تھی کیونکہ چکن بھی نہیں تھی گرونسی جو نہیں تھی کی کافی لازٹ ویک سے نہیں کی اور جو بھی کچھ تھا گھر میں ہم پہلے وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ پھر آگے ٹرائبلنگ کرنی ہے تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں سمان ایکسٹرالاک گھر میں رکھ لوں تو جو چیزیں گھر میں بڑی تھی ہم نے اسی کو رات کی کھانے میں بنا لیا اور آپ لوگ اس سے ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ اگر آپ لوگ بہت زیادہ رزق کو لے کے پریشان ہے اگر آپ لوگ رزق میں برکت نہیں ہوتی آپ لوگ بہت اس چیز کو سوچتے ہیں کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں تو میں آپ لوگ ایک بہترہ طریقہ بتاتی ہوں آپ لوگ جب بھی گھر میں کام کر رہے ہوں کھانہ بنا رہے ہوں کیچنلیٹر کام کر رہے ہوں تو آپ لوگ وضو میں رہا کریں پہلے فرسٹ آفور وضو کر لیا کریں وضو کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی کلام موبائل پر لگا کے سنتے رہا کریں اگر آپ برطن دھو رہے ہیں تو خانہ پکاتے ہوئے اس طرح کر کے یا اگر نہیں سن سکتے تو کچھ نہ کچھ موہ میں پڑھ لیا کریں اس تک فار کی تصویر کر لیا کریں یا پھر تیسرا کلمہ دوسرا کلمہ اس طرح پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کی مطلب کے نام پڑھ لیا کریں اس طرح آپ کے خانوں میں آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں ضرور برکت ہوگی آپ مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا کہ کون کون اس بات سے محتفیق ہے اور آئی ہاپ کہ آپ کو میری ایفرٹ اچھی لگی ہوگی میں زیادہ کچھ نہیں شیئر کر پائی کیونکہ گھر میں کچھ محول بھی ایسا ہے اور ہزبن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اوپر سے پیکنگ بھی سٹارٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے واش کرتے رہنا ہے اور مجھے آپ لوگ کے ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں بہتر کرے جو جو میری بہنیں یوٹیوب کے چینل کو سٹارٹ کر رہی ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے چینل کے لئے بہتری کرے اور کس کس کے فیورٹ ہیں دیں بھلے اور چواب مجھے کمنس میں بھی بتائیے گا میرے تو بہت فیورٹ ہیں مجھے بہت اچھا لگتے ہیں کمیونیشن دیں بھلوں اور چواب لوں کا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں بھی پسند ہوں گے اور زیادہ تر انسان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے تو اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو بھی شکر دا کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بھی شکر دا کریں تو آپ کے پاس جو بھی ہونا اس پہ ہی راضی ہو جائے کریں اللہ کی رب کی رضا اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی ہر دی ہوئی چیز کا شکر دا کرتا رہے ہستا مسکرات اپنی فیملی کے ساتھ اور بس یہ سب سے پہلے فرس فائٹ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں الویس میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فرس فائٹ شیئر کی ہے یہ آپ سب پیاری بہنوں کے لیے آج ہیں آپ سب بھی میرے ساتھ انجوائے کریں اور آنے والے دیکھ کر اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک میں نے عمرہ کرنے پی جانا ہے تو عمرہ کا ولوگ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور آپ سب کی جو جو دعائیں ہوئیں تو مجھے کمرنس میں بتائی کر لازمی اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر آپ سب کے نام کے ساتھ دعا کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا میری ویڈیو کے لیے آپ نے ٹائم نکالا میری ویڈیو کو